بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کا چینل اور فیس بک کا پیج میرا نام ہے عبد الرحمن ملک اور آج ہم جس بلوگ کو کور کرنے والے ہیں وہ رویل پارم سٹیٹی کا ایم بلوگ ہے جو پورے کا پورا نون پرزیشن بلوگ ہے میری بیک سیٹ پہ جو آپ اس طرح ایریا دیکھ رہے ہیں اور اس طرح جہاں پہ میں مجود ہوں ابھی آپ کی سکرین پہ بھی یہ نظر آ رہا ہوگا میں ایل اور ایم کا جو مین روہوڈ ہے ہنٹر فٹ روڈ ہے اس طرح موقع پہ میں وہاں پہ کڑا ہوں تو بیک سائٹ پہ جو ہے وہ ٹوٹل کنالز کے پلوڈ ہیں اور اس کے علاوہ آگے مزید جو ڈویلمنٹ ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے آج آپ کمپلیٹ لی جو ایم بلوگ کا ٹور کریں گے اور ہم آپ کو جو اس کی ڈویلمنٹ ہے وہ بقاعدہ طور پہ اس کی آپ کو اپڈیٹ دیں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں اس ایریا میں آپ کو پراپر طور پہ کور کروں گا دو تین روڈ کا ویڈٹ کرو ہوں گا اور اس کے بعد مزید جو آگے ہیں جہاں پہ پانچ مرلہ اور کمرشل پلوٹس ہیں اور دس مرلہ کی کٹنگ ہے پراپر آج آپ اس ویڈیو میں اس کو دیکھیں گے اچھا جی ہم اس ٹرم جو انٹر ہو رہے ہیں وہ کنال جو ہے کنال والے روڈ ہے وہاں پہ اس روڈ پہ انٹر ہو رہے ہیں تو یہاں پہ بھی جو ہے بجلی کا کام جو ہے وہ بالکل جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے مزید آپ کو ایک دو روڈ کی طرف لے کے چلتا ہوں اور جو چیزیں بغیرہ آرہی ہو چکی ہیں اور وہ آپ کو پراپر میں انشاءاللہ اللہ ایم بلوک کا جو ہے وہ ٹور کرواتا ہوں یہاں پہ جو ٹوٹل کٹنگری ہے وہ ایک کنال کے پلوٹ ہے اور بونٹی والی سائٹ پہ جو ہے وہ تھوڑے سے دس مڈا کے پلوٹ اوپیلیبل ہے یہاں پہ بھی جو درخت ہے جو پلانٹ ہے گرین لینڈ کے اوپر وہ لگنا سٹارٹ ہو گئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو بجلی کا کام ہے وہ بھی بالکل کمپلیٹ ہو گیا ہو گیا اور جو سیورج وارٹر سپلائی اور گیس ان کا بھی جو کمپلیٹ ہو گیا تو یہاں میں تھوڑا سا گاڑی سے باہر نکل کے آپ کو روڈ کی تھوڑی کنڈیشن دکھا رہتا ہوں اور اس کا مزید تھوڑا ساگے والا جو روڈا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں یہ اس ٹائم سیچویشن ہے کنال والی ایریا والی سائٹ پہ یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو یہاں پہ بجلی کے جو سب گرین کلر کے جو بورڈ انسٹال ہونے ہیں اور جو ان کا جو کنیکشن وغیرہ وہ سارے کا سارا آپ اس ٹائم یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سوڑی روڈ کی کنڈیشن ہے اس کا جو مٹیریل ہے جو پتھر ہے وہ آگے ہوگا ہے اور بہت جلدی اس کے اوپر جو پتھر وغیرہ ڈال کے اور انشاءاللہ تالہ سفارٹ وغیرہ ہو جائے گا جو اگر لائٹ پوز کی بات کی جائے تو وہ بھی سارے کے سارے اس ایریا میں انسٹال ہوگئے ہوگئے ہیں اور انشاءاللہ تالہ یہاں پہ بھی بہت جلدی جو سفارٹ ملہ کام ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور جو نیکس لوڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی وہ سارے کے سارا مٹیریل آگیا ہوگا ہے سٹریٹ لائٹ آگی ہوگا ہے اور جو گرین ایریا کے اوپر جو درخت لگنے ہیں پرار لگنے ہیں وہ بھی جو سارے کمپلیٹ ہوگئے ہوگئے ہیں اب چلتے ہیں نیکس ایریا کی طرف جہاں پہ پانچ ملہ اور دس ملہ کی کٹنگیاں واپس ہم ہنڈر فٹ روڈ کے اوپر آگے ہوئے ہیں یہ یہاں پہ بھی اب روڈ کی کنڈیشن بغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور میرے لیف سیٹ پہ اس ٹرم ایل بلوک ہے ابھی آپ جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اس ٹرم جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایم بلوک کا جو پارک ہے یہ وہ والی سائیڈ ہے اور اس کے جو نیکس آگے جتنا بھی ایریا ہے وہاں پہ پانچ ملہ اور دس ملہ اور جو کمرشل پلوٹ ہے ان کی ساری کٹیگری موجود ہے تو آپ کو پرپر طور میں میں پانچھے روڈ کا وزٹ کرواتا ہوں اور آج یہاں پہ جو بانڈی لائن ہے کیونکہ یہ وہاں جو روڈ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کمرشل ایڈیا ہے اور سوسائٹی کی جو اپنی بانڈری ہوتی ہے وہ یہاں پہ انڈر کرسکشن ہے اور یہ جو آپ ابھی اسٹرہ میری سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ رویل پام سٹیٹی کا اپنا جو گریڈ سٹیشن بنے گا یہ وہ والا ایریا ہے اور ابھی یہاں پہ کوئی بھی کسی قسم کی ڈویلمنٹ نہیں ہو رہی یہ ویسے سارا ایریا بہت رہا ہے اور باقی میں گاڑی سے باہر نکل گئے آپ کو پروپر جو ہے نا وہ روڈ کا اور ڈویلمنٹ کا جنب وہ آپ کو پروپر وزٹ کرواتا ہوں اگر یہاں پہ بات کی جائے سٹریٹ لائٹس کی وہ بھی جو ہے وہ جو ہے ہر روڈ کے اوپر جہاں جہاں پہ ضرورت تھی وہ لگنا انسٹرال ہوگی ہوئی ہے اور روڈ بھی ہے وہ بھی اس کی بیس بھی بلکل بلکل تیار ہو چکی ہے اس کا مٹیرل بھی ہے مزید اس کے اوپر جو بجر بغیرہ ڈلتا ہے روڈ کو سفار کرنے سے پہلے وہ بھی سارا یہاں پہ آگیا ہوگا ہے انشاءاللہ بہت جلدی یہاں پہ بھی جو اس کی جو ڈویلمنٹ ہے اس کا جو روڈ ہے وہ بھی تیار ہونا شروع ہو جائے گا یہ اس ٹرم آپ جو روڈ دیکھ رہے ہیں وہ ایک سو بیس فٹ یا ہنڈر فٹ روڈ ہے اور اس کے علاوہ مزید جو ہے میں آگے آپ کو دو چار روڈ اور ویزٹ کرواتا ہوں تاکہ آپ کو پراپر طور پر آڈیا ہو سکے کہ یہاں پہ جو ڈویلمنٹ کا نظام ہے ایم بلک میں وہ کی ساتھ تک ہے سیورج بھی ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے الیکٹری کا کام ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے وارٹر سپلائی ہے وہ بھی ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور جو باقی گیس ہے وہ بھی میرے حال سے ہنڈر پٹسنٹ جائے وہ ایم بلوک میں کمپلیٹ ہو چکی ہے اس سارے کا سارا جو مٹیریل ہے روڈ کے مطلق وہ سارے کا سارا آ چکا ہوا ہے اور بہت جلدی یہاں پہ بھی جو سفارڈ والا کام ہے اور جو پوزیشن والا کام ہے وہ سٹارٹ ہو جائے ہے یہ ایک اور روڈ ہے یہ ہے ہنڈر فٹ سے آگے آگے والا روڈ ہے آپ اس کی بھی یہ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی جو بجلی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور وارٹر سپلائی سی وراج بلکل کمپلیٹ ہو گیا ہے ہاں 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 پر آپ کو میں سارے کا سارا وزٹ کروا سکوں جو جو ڈیولمنٹ آرڈی یہاں پہ ہو چکی ہے یا مزید جو نیکس فردر ہونے والی ہے وہ پرابر طور پر آپ کو گائیڈ کر سکوں تو اگر آپ کو اس میں کوئی بھی چیز مس لگی ہو یا کوئی بھی چیز آپ نے اس بارے میں کوئی پوچھے گا اور یہاں پہ میرے نیچے گئے گئے ہوئے نمبروں کے اوپر آپ مجھے کال اور وٹس اپ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کو حتم کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی اس چینل پر نئے ہیں وہ کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے آپ کو جو بھی اپڈیٹس ہیں نیوز ہیں ڈیولمنٹ ہے وہ پرابر طور پر انشاءاللہ اللہ میں ریگولرلی آپ کو اس چینل پر اپڈیٹ کرتا رہوں گا تو ویڈیو کے اندر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ بہت جلدی نئی اپڈیٹ کے ساتھ نئی نیوز کے ساتھ نئی سوسائٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ